موسیقی جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ بے خیال کہ کافی عرصہ ہو گیا ان کو خود کی اپنے شکل دیکھے ہوئے کبھی وہ گو سوامی ہوتے ہیں کبھی شاروخ ہوتے ہیں کبھی شریف مزاری ہوتے ہیں کبھی یوسف رضا گلانی ہوتے ہیں کبھی رانس سنال ہوتے ہیں کبھی شباز شریف ہوتے ہیں کبھی کبھی تو وہ آئینے میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آئینے سے ایک آواز آتی ہے جو اے میرے گھر میں تو کون ہے تو اندر سے آواز آتی مہترہ مٹکو مہترہ مبین گبول آئیے آج آپ کی بلکات ان سے کرواتے ہیں شاید آپ بھی ان کی پہلی مردبہ صحیح شکل لکھیں گے کس شکل میں وہ ہوتے ہیں مبین قبول صاحب سے اچھا اگر اجازت ہو تو ایکاتھ وطیفہ میں بھی سنا دوں اپسے پہلے ڈسکلیمر کوئی ڈسکلیمر ہو گیا ہو گیا بھائی جان یہ ہو گیا سر ہو گیا جلدی چل چکے ہیں ہاں چل چکے پکی بات کیمرا مین زوم زرہ قریب بی سیو ٹائپ استاد شاگت صاحب پیٹا کہ میں چیک کر رہا ہوں کہ زندہ بھی ہے کہ گئی کام سے لاؤ می جی جی to explain it to you میں جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہیں دیکھتا مجب اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تو تمہیں دیکھنا چاہتا میرے میرے آدھر آدھر مار آدھر لڑکی تھی تیفانی سے ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی چوری چوری چپکے چپکے چٹھیا اسلام علیکم مبین گبول صاحب والیکم اسلام سردار صاحب کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اپنے چاہنے والوں کو اپنی شکل لکھائیں اور بتائیں کہ سو پرسنٹ میں ہی میں ہی ہوں قسم خدا کی میں ہی ہوں وہ بھی میں ہوتا ہوں یہ بھی میں ہی یہ بھی میں ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بلوچ فیملی سے آپ جگیردار آپ سردار اور سرداروں کا لڑکا اس فیلڈ میں آ گیا تو کیا مشکلات نہیں آئیں مشکلات آئیں جناب بلکل مشکلات آئیں سردار بھئی مجھے میں آپ کو بلکہ بتا بھی چکا ہوں آج بیورس کو بھی بتا جتا ہوں شروع شروع میں جب اس فیلڈ میں آئے بڑے حادثاتی طور پر آئے آگئے تو والد صاحب کو دو سال تک نہیں پتا تھا کہ ہم ٹی وی پہ موچھیں لگا کے سندھی ٹوپی لگا کے مختلف یہ بھی اور مختلف اور کریکٹرز بھی کر رہے ہیں اچھا اور گھر سے بھی یہی مشورہ آیا کہ ابھی والد صاحب کو نہ بتایا جائے لیکن کہ وہ ایک آپ کو پتا ہے وہ ایک تردیشنل سوچ ہوتی ہے کہ جی یہ کون کیا کر رہے ہو تم نے کیا کرنا یہ کس نوکری میں مجھے پتا تھا کہ اتراز آئے گا والد صاحب کو نہیں معلوم تھا دو سال تک والد صاحب کو نہیں بتا تھا کبھی انہوں نے تصویر دیکھا آپ کی یا ایڈ دیکھ کے یا کوئی ٹی وی پروگرم دیکھے انہوں نے کہا یعنی اس کی شکل ہماری چوکرے سے بلتی ہے مگر یہ ہمارا چوکرہ ہے یا نہیں ہے ہمارے والد صاحب ٹی وی بہت کم دیکھتے تھے میکسیمم بی ٹی وی یا پھر ریڈیو پہ وہ ایک سہر بین بڑا مشہور وہ ان کا سورس آف انفرومیشن وہی پروگرام تھا تو اس طرح سے مجھے پتا تھا کہ بچت ہو جائے گی رہی گو تو پتا کب چلا والد صاحب کو دو ہزار دس میں تو پھر کوئی حویلی نہیں وہ چمک کوئی سر مجھے یاد ہے میرے والد صاحب لٹے وے تھے آرام کر رہے تھے اور میں پاؤں دبا رہا تھا پاؤں دباتے دباتے میں نے ان کے پاؤں چومیں پاؤں چومنا شروع کرتے کرتے میں نے یہ بات کرتے تو وہ بھی ذرا میں کہا ابا جی میں ذرا آج کر ٹیوی پہ آ رہا ہوں تو کہتے ہیں اچھا کون سا پروگرام ہے میں کہا میں دکھاؤں گا آپ کو آپ اس پہ انہا کریں میرے پاس کلپس ہیں تو میں نے کوشش کر کے جو تھوڑا بہت کومیڈی سے دور چیزیں تھی یا کم کومیڈی والی چیزیں تھی وہ ان کو دکھائیں تاکہ وہ کہیں اعتراض نہ ہو ناراض نہ ہو تو وہ الحمدللہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اتنا بڑا بیک لیش آیا نہیں جو دوہزار آٹھ میں میں سمجھ رہا تھا آئے گا پھر بچہ تو مانگے 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 شکر اچھا ایک بات آپ سے پیسے آپ اتنے گیٹ اف سے بدلتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں اپنا چہرہ تبدیل کرتے ہیں اللہ کا آپ پہ خاص کرم ہے آپ میں کہوں گا کہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پنچ پٹیا پنچ پٹیا فرقار ہے اپنے کام کے اتنے جس رول میں آپ بلوستے ہیں وہی لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر یوسف رضا گلانی صاحب کو دیکھ رہے تو لگتا ہے آپ یوسف رضا گلانی صاحب سے بات ہو رہی ہے یا رانہ سنالہ صاحب تو رانہ سنالہ صاحب ہی نظر آرہ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کی شادی ہوئی بھابی کے ساتھ ہماری بہین کے ساتھ تو پہلے آپ کے گیٹ اپ چینڈ کر کے تو ہی کہ میں لڑکے کا باپ ہوں باپ بھی آپ خود ہی لڑکا بن کے چلے گا سر ایسا کچھ چکر تو نہیں ایسا چکر تو نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا میری شادی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوئی جب میں انگلینڈ میں تھا میں اور یہ معاملہ وہاں پہ شروع ہوا تو بچت ہو گئی وہاں پہ چونکہ میں ماسٹرس کرنے گیا تو وہاں یونیورسٹی میں گیٹ اپ نہیں ہوتے تھے یعنی کہ پڑھ دیں گے اور آپ شادی گھر کے آگے شادی گھر کے آگے تو شادی گھر یہیں کی اتنے زہین تھانے بھی نہیں نہیں سر لیکن وہ بس معاملہ آپ کو بتا ہے کچھ چیزیں ہونی ہوتی ہیں اچھا اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں جانا انگلینڈ پڑا ہمیں بنے آسمان پہ تھے جوڑے لیکن انگلینڈ ایک قوششن مارک ہوتا ہے ان کی اس پر اب جب ہی سمجھ آتے ہیں میڈیا والوں کو نہ کوئی گھر کراہ پہ دینے پہ راضی ہوتا ہے نہ کوئی رشتہ دینے پہ راضی ہوتا ہے صرف ہمارے ساتھ تصویر لینا پسند کرتے ہیں یا کہیں گے تھوڑا سے ٹک ٹاک بنا دیں ٹک ٹاک بنا دیں صرف ٹک ٹاک کی حد تک یہ ظلم ہے سر استحصال ہے ہمارا اس پہ آواز اٹھنی چاہیے میں اٹھار ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اچھا تو پھر وہاں پہ سسرال والے بھی مانگے سر مانگا ہے فائنلی سب کچھ سمود رائٹ رہی الحمدللہ شکر الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے پاک سال کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے زندگی ہو اور وہ باپ طرح سر وہ باپ سے شاید دس گناہ آگئے میں اپنے یوٹیوب شروع کر رہا ہوں بلکہ ہو گیا الحمدللہ اس میں وہ بھی میرے ساتھ میں یوٹیوب کو اسلام سے اپنی شروع کر رہے ہیں سر مبین گبول ایک اے اے مٹکو یہ پورا ہے یہ ابھی میں نے ایک اے مٹکو کی ایک پہچان چڑھی بھی تو اس لیے لوگوں کو ڈھوننے اب میں آسانی ہوگی تو ابھی میں نے لگایا شروع میں اور میں پرابر پلاننگ کر کے سر میں کہہ چکا ہوں اپنے دیگر دوستوں کے یوٹیوب چینلس پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ میں پرابر آنا چاہ رہا تھا کہ ایسے نہیں کہ آن این آف یہ میں کرتا ہی رہا ہوں اب میں ریگلر ایک فریکوینسی کے ساتھ ہوں گا ہفتے میں دو دفا تین دفا اپلوڈ دوں گی تو اس کے پیچھے یاد نہیں رہے گا جو میرے دیکھنے والے ہیں یوں پٹکو بھائی کا آرہ ہے مبین گبول صاحب کا چینل آرہ ہے اس کو سبسکرابی کرنا ہے اور اسے دیکھتے بھی رہنا میں پوچھ رہی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سن سے کراچی سے کراچ پنجاب آئے پنجاب والوں نے آپ کا کیسا ویلکم کیا میری سوچ سے کہیں زیادہ اچھا ویلکم ہوا محبت کی دونوں باہیں کھول کے مجھے جپی ڈالی گئی یہ کھل کے پیغام دینا کہ پنجاب کنج کر کے آسی لے نہ لگ جا تھا کر کے میں ایسا تھا کر کے لگی آنا ساتھ تو تقلیف ہوتی جب نوم کراچی جاتے ہیں تو کوئی بھائی ملتا ہمارا دوست ملتا تو وہ کہتے ہیں اچھا آیا تو کب جا رہا ہے ابھی تو آیا جہاں کب رہا ہوں سردار بھائی پتہ ہے کہ یہ میں بندہ سنا ایس طرح دے بندے ہر جگہ تے ہوندے تھوڑے بہت نہیں میں نوں کوئی نہیں لبیائے میں نوں کوئی ایسا نہیں ملا مجھے لیکن آپ کو پتہ ہے ہر ترہ کے لوگ ہر ترہ کے ہوتے ہیں میں بہت پیار کرتا ملتے کراچی میں بہت محمد کے نمارے میں شبیر جان صاحب ہے اسمیل تارہ صاحب ہے افتخار گفی ہے بہت سارے آپ کو محمد کرتے ہیں لیکن وہ بس ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا white black دونوں ہوتا ہے وہ اللہ ملتے ہیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں بالکل ایسے ہیں تو اب آپ آفتاب اکوال صاحب کے ساتھ انہوں نے ویلکم کیا میں دوزار اٹھارہ میں جب آیا تھا وہ بھی ان کی وجہ سے آیا تھا انہوں نے مجھے خاص طور پر کہا تھا کہ جی میں کراچی سے لاہور جو موو ہوا تھا وہ دراصل آفتاب بھائی کے ہی کہنے پر ہوا تھا تو میں آیا وہاں پہ بھی ہم نے کام کیا پھر تھوڑا سا ایک بیچ میں پیچ آیا سال ڈیڑھ کا جو میں تھوڑا الگ ہو گیا بالکل اس کے بعد دوبارہ بھائی جن کے ساتھ نہ اس وقت کوئی پرابیم تھا نہ آپ کوئی پرابیم جس طرح ہم پہلے تھے اسی طرح کام کا بھزا آ رہا ہے میں بھی رہی سنڈی آپ خبردار چھوڑ کے خبردار میں چلے گئے آپ نے چینل شفٹ کیا ہے خبریار سے خبردار تو پبلک بھی شفٹ ہوتی ہے بلکل ایسا ہی دکھے اس میں کوئی تکلیف نہیں آتی دکھت نہیں آتی کہ ہماری پبلک بھی شفٹ ہو رہی ہے تو آپ صاحب یہاں جان جاتے ہیں پبلک بیچے بیچے آتی ہے یہ بات آپ نے جواب بھی خود دے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کبھی خودتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ کو خبریار میں تلاش کر رہے تھے اب آپ خبردار میں چلے گئے ہیں تو اسے ٹک دے کیا ہونے نہیں یہ تو آپ کو پتا ہے میڈیا کے پاکستانی میڈیا بالخصوص نیوز چینلز کے معاملات وہ بلے نہیں رہے بالکل سیکھ اوورال حالات بہت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے کچھ چیزیں سوچ کے آفیسلی بھائی جان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوگا آپ تاب بھائی نے خبردار پہ خبردار ایکسپرس ہے ایکسپرس ایک بڑا چینل ہے اور ماشاءاللہ سننا بڑی ریٹنگ آئی ہے جی سر ماشاءاللہ ریٹنگ جو ہے وہ تقریبا ریکارڈ ہی ٹھوٹے ہیں ریسنٹ ریٹنگ کے معاملات میں اللہ اسلامہ پرکے بہت خیاب آپ کو مبین بھائی میں سچے دل سے ایک بات دھتا ہوں مجھے کچھ لوگوں کو پہلے دن شکل سے دیکھنے سے ان سے محبت ہو جاتی عرور میں سے نبیل مبین مبین بھائی نبیل بھی آپ کی ہے نا نبیل قبول اور اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا مجھے محبت ہو جاتا مبین بھائی جو ہے پہلے دن سے مجھے اچھے لگے جیسے رانجے کو ہیم بجنوں کو لیلا و و و و معیی محبت ہو سونی و و و اور مرزے کو ساہبا مجھے کسی دلیل سے لگے Musik tenha آپ نے کہنا ساہبا میں ہوں هوی گیل سردار بھائی میں بھی آپ کی میورزوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک پروپر انٹریβیو خvo ہو جائے انشاءاللہ جو میں آپ کی اپنی اپنا حzر ہو جاؤں گا ج customer چاہیں گے ایک پروپر ایک سلام دعا ہو جائے میں شکل دکھانا چاہتا ہوں اے اصل بندہ ادھر ہم ہم کریکٹرز کریں گے ادھر ہم یہ یوسف رضا گلانیز یہ شیری ریمانز سب کچھ ہم وہاں کریں گے ایک پتاری کھولیں گے انشاءاللہ دیکھت رہیے گا سردار کمال افیشل چینل مبین گبول اور سردار کمال کو ایازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی